اسلامیہ کالج یونیورسٹی پشاور کی بات کر لیتے ہیں اس کی عمارت خطے کی پہچان اور یہی سے کے پی اور پنجاب کے لاکھوں نوجوان علم کی روشنی سے منور ہوئے اس کی تاریخی اہمیت سے مطالق عبد الرحمن کی خصوصی ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں ایک سو اکیس اکڑ ارازی پر مشتمل اسلامیہ کالج کی پرشکو بلڈنگ بنی تو انیس سو تیرہ میں مگر اس کے لیے سب سے پہلے ساٹھ روپے کا چندہ انیس سو نو میں علی گھڑ میں زیر تعلیم پختون تلوانے دیا سرخ انٹو سے بنی بلڈنگ اسلامی فن تعمیر کی واضح مثال ہے اس کا گھنٹہ گر، گھمبت، مہرابے، سرسبزلان اور روشیں اس کی اصل پہچان کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ گھرڈن کالج خرطوم جو ہے اس کا آرکیٹیکچر تقریباً اس کا جیسا ہے لیکن اگر آپ اور دیکھیں تو پورے ہندوستان میں جتنے بھی تعلیمیت آ رہے ہیں چاہے آپ علی گھڑ کو دیکھ لیں یونسٹی آپ پنجاب کو دیکھ لیں چاہے اسلامی کالج کو دیکھ لیں ان کا طرز تعمیر تقریباً ایک جیسا ہے وہ تقریباً اسلامک ہے اور مطلب یہ وہی طرز تعمیر ہے جو عام طور پر جو ہے مطلب جو ہے قرطبہ وغیرہ میں فالو کیا گیا ہے اسلامی کالج کا نقشہ انگریز دور کے ماہر تعمیرات بھائی رام سنگھ نے بنایا سر روس کیپل اور سابزادہ عبدالقیوم کالج کے روح روا تھے جبکہ اس ادارے کا سنگ بنیاد حاجی صاحب ترنگزئی نے انیس سو بارہ میں رکھا بانی پاکستان قائدی اعظم محمد علی جنان نے بھی یہاں کے تین دورے کیے تحریک پاکستان خصوصاً انیس سو سنتالیس کے تاریخ الہا کے پاکستان ریفرینڈم میں بھی اسی کالج کے طلبہ صفحے اول میں رہے اسلامی کالج پاکستان خطے میں دینی اور جدید تعلیم کا پہلا مرکز تھا بانی پاکستان نے اپنے اساسوں کا تیسرا حصہ اس کالج کے لیے وقف کیا جبکہ ہزار روپے کے نوٹ پر بھی اس کی تصویر ہے جس سے اس ادارے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے اسلامی کالج ایک بلڈنگ ہی نہیں بلکہ تحریک اور تاریخ ہے جس کا تحفظ ہم سب کا قومی فریضہ ہے کیمرمن اسد علی کے ساتھ عبد الرحمن سما پشاوت موسیقا